زندگی دمزاوے سرکار دے بوہے تھے زندگی دمزاوے سرکار دے بوہے تھے زندگی دمزاوے سرکار دے بوہے تھے موتاوے تے سرکار دے بوہے تھے موتاوے تے سروے سرکار دے بوہے تھے زندگی دمزاوے سرکار دے بوہے تھے اور جنوں نسبت پاکا دی مل جائے اور جنتی ہے جنوں نسبت پاکا دی مل جائے اور جنتی ہے موتاوے بیٹھا کوئی غار دے بوہے تھے موتاوے بیٹھا کوئی غار دے بوہے تھے کتا اس کی تھوپ کپڑے میں لگ جائے نہ تو کپڑا پاک کرنا پڑے گا وہ کتا کیسا کتا تھا جو اللہ کے ولیوں کے پیچھے چلا گیا سورہ کعف پڑھئے صحابہ کعف کا واقعہ پڑھئے اللہ کے بندے اللہ کے ولی جل رہے تھے پیچھے پیچھے کتا بھی چلا گیا اللہ کے ولیوں کے پیچھے جانے والا کتا جنتی وہ جنت میں جائے گا لیکن بلعام بن بعورہ کے شکل میں اور وہ جہنم میں جائے گا دیکھو نسبت پاکوں کی مل گئی تو ایک کتا بھی جنتی ہو گیا ہم تو پھر بھی انسان ہیں ہم تو پھر بھی حضور کے امتی ہیں بس نسبت کی فکر کرنی ہونے نسبت کی فکر کریں انشاءاللہ نسبت اگر اچھے لوگوں سے ہوگی تو جہاں اچھے ہوں گے وہاں ہم جیسے بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ کیونکہ جنہوں نسبت پاکاتی مل جائے جنتی ہے پاوے کتا ہوئے بیٹھا کوئی غار دے پوہے تھے پاوے کتا ہوئے بیٹھا کوئی غار دے پوہے تھے کر لینے ظلم جد بھی کوئی اپنی آجاناتے یہ آپ کے بیرے گھر کی بات نہیں یہ قرآن کا فرمان ہے ولو انہوں اولم انفوسہوں جاؤکا اے محبوب جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں ظلم کر لیں معاصیت کے سبب گناہوں کے سبب بدکاریوں کے سبب اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو جاؤکا آپ کی بارگاہ میں آجائیں کون بھیج رہا ہے اللہ عز و جل خود اپنے بندوں کو اپنے محبوب کی بارگاہ میں بھیج رہا ہے اللہ تو معاف کر سکتا وہ چاہے تو یہاں بھی معاف کر لیکن کیا بات محبوب کا کیا کہنا اللہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں اپنے بندوں کو بھیج رہا ہے جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں اور وہاں جا کے مولا کیا کرے فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ پھر اللہ سے معافی مال پہلے تو جاؤ حاضری دو میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کے حاضری دو پہلے الصلاة والسلام علیہ کیا رسول اللہ عرض کرو پھر اللہ سے معافی مانگو پھر کیا مولا پھر بھی معافی مل جائے گی نہیں کیسے ملے گی مولا وَسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ رسول بھی تمہاری مغفرت چاہیں میرے محبوب بھی تمہارے لئے اپنے لب ہلا دیں میرے محبوب کے لبہائے مبارکہ تمہارے حق میں جنبش فرما جائیں تو پھر پھر مولا لَوَّجَدُ اللَّهَا تم اللہ کو ضرور پالوگے ضرور پالوگے اللہ کو دیکھئے دربار محبوب کا ہے اور ملے گا کیا کیا اللہ محبوب کا دربار ہے اللہ فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَا تم اللہ کو پالوگے کیسے پاؤگے قَحَارًا جَبَّارًا نہیں تواب الرحیم توبہ قبول کرنے والا اور انتہائی رحمان رحیم رحمان پاؤگے توبہ قبول کرنے والا پاؤگے مہربان پاؤگے یہ کون بھیج رہا ہے اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو اپنے محبوب کی بارگاہ میں بھیج رہا ہے مفتی احمد یا خان عیم رحمت اللہ تعالی تفسیر نعیمی میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ کیا جس کے پاس پیسہ نہیں وسائل نہیں یا کوئی وجہ ہے مماری ہے نابینا ہے معذور ہے جو وہاں تک نہیں جا ستا تو کیا اس کی مغفرت نہیں ہوگی کیا اس کی بخشش نہیں ہوگی کیا حضور کی رحمت صرف مالداروں تک ہے صرف صاحب حیثیت دوگوں تک ہے کیا سی تندرست لوگوں کے لئے نہیں فرماتے ہیں اس کی بھی مغفرت ہو سکتی ہے بس جہاں بیٹھا وہی تصور میں محبوب کی بارگاہ میں چھرا جا تصور ہی تصور میں محبوب کی بارگاہ میں جا کر ارض کرے یا رسول اللہ میں نے اپنی جانتا ظلم کیا اب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں آپ شاہد ہیں آپ شاہد ہیں میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس سن لو میری بکار آقا پھر اپنے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرے اور اسعلک شفاعتا یا رسول اللہ کی تقرار کرے تو اللہ کو پا لیں گے بس سمجھنے کی بات ہے اللہ تعالی ہمیں چاہنے والوں میں رکھے اور اپنے محبوب کے غلاموں میں رکھے شاعر کہتے ہیں کر لینے ظلم جد بھی کوئی اپنی یا جانا تے رب آنکھے میں برک شانگا آؤ یار دے بوہے تے رب آنکھے میں برک شانگا آؤ یار دے بوہے تے زندگی دمزا حاوے سرکار دے بوہے تے ایک بہت بڑے ولی اللہ گزرے میں نام میرا ذہن سے نکل گیا ایک حافظہ کمزور ہے کیا کروں بہت بڑے ولی اللہ صاحب نظر حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک انتہائی گناہگار سیاہکار بندے کی میت لائی گئی اور آپ سے کہا گیا کہ آپ نماز جنازہ پڑھائیں تو آپ چونکہ ولی اللہ تھی آپ نے نظر ولای سے دیکھ لیا کہ یہ انتہائی گناہگار بہت زیادہ گناہگار انتہائی گناہگار آپ نے کہا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا لوگوں نے ٹھیک نماز جنازہ پڑھائیں اور لے گئے کہ آپ پھر تھوڑی دیر میں مراقب میں گئے کہ سرکار دوالم صلی اللہ صلی اللہ کی زیارت مصیب ہوئی سرکار نے فرمایا کہ تو نے نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی کیوں نہیں پڑھی تو عرض کھنے لگے یا رسول اللہ یہ بہت گناہگار تھا بہت ہی زیادہ گناہگار تھا یہ تو اس لائق بھی نہیں تھا کہ آپ کی بارگاہ میں لائے جائے میں اس لیے نہیں پڑھا تو میرے معبوب نے مسکر آ کر فرمایا کہ تو نے یہ تو دیکھا کہ یہ گناہگار ہے سیاہگار ہے تو نے یہ نہیں دیکھا آیا کہ اس کی دربارہ میں کس کی چوکڑ پہ یہ رحمت العالمین کا در ہے یہاں سے کوئی خالی نہیں آتا اللہ اکبر شاعر کہتے ہیں بدکار دی مئی کے نو لے جانا مدینے ول بدکار دی مئی کے نو لے جانا مدینے ول بخشش لئی رکھ دینا سرکار دے بھو گے تے بخشش لئی رکھ دینا غم خار دے بھو بیتے کسی امید پر نا کہ بے شک میں خطا کارا اور بے شک میں کنا کارا پر بن جان یہ گل میری سر کار دے بو ہے تے بڑا جان یہ گل میری غم خار دے بو ہے تے زندگی دا مزا آوے سر سر کار دے بو ہیتے آئیے زہوری صاحب کا کلام پڑھتے ہیں بے شک بے شک گناہ دارا بے شک میں خطا کارا پر بڑ جان یہ گل میری غم خار دے بو ہے تے بڑ جان یہ گل گل میری غم خار دے بو ہے تے